میرا امیر علی سنت سے یہ سوال ہے کہ ایک مکینک کو گاڑی سرویس ٹیوننگ کے لیے دے کر گئے اور واپسی پر مکینک نے بتایا کہ یہ چیز نہیں ڈالی ہے آئیل چینج کر کر یہ والا ڈال دیا ہے اور اتنے پیسے ہو گئے ہیں اب اس طرح کام کروانا کیسا ہے گاہک کی غر موجودگی میں کام ہوا ہے سامنے رہ کر بھی ہر چیز گاہک کو پتا نہیں ہوتی مکینک کہے گا یہ جیس خراب ہے بدل دو تو گاہک بدل دے گا اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے براہ گرہ میں رشاعت فرما دیجئے اب اس میں تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں اس میں چھگی کے بھی بہت سارے انداز ہیں دھوکے کے بہت سارے انداز ہیں کہ واقعی وہ گاہک کو تو نہیں سمجھ جاتی ہے پرزہ نکال دیا بولا ہی نہ کہا رہا ہو گیا حالانکہ وہ کہا رہا مد ہوتا ہے وہ دوسرا لگا دیا یا بولا یہ دیسی ہے میں تم کو ولایتی لگا دیتا ہوں پھر دوسرا کو وہی دیسی ولادی کہہ کر اس نے جا کر وہ وہی فٹ کر دینا ہے تو یہ سارے دندے کرتے ہیں تو جو اس طرح دھوکہ کریں گے گناہ کر رہے ہیں اس لیے وہ جو مطلب بولتا ہے کہ وہ میں نے یہ کیا وہ کیا اور اس نے کیا نہیں ہے اس کے پیسے مانتا ہے تو ظاہر گناہ کر رہے ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریب ہے تو جو جو کیا وہ بتا دے پہلے اس کو چیک کر لے اب چیک کرنے کا بتا دے کہ وہی یہ بھی ڈلے گا یہ بھی لگے گا وہ بھی ہوگا اور اتنے پیسے ہوں گے پھر جیسا کہہ بہتا ہے کر دے تو جائز ہے پھر جھوٹ جھوٹ یہ ڈالا نے وہ ڈالا نے یہ گس گیا تھا اور وہ بس ایکسپائر نیٹ اس کے قریب تھی تو احتیاطن میں نے بدل دیا ہے تو یہ نے اس طرح ہمدردیاں جتانا اور ہو جھوٹ بدلہ کچھ بھی نہ ہو خالی ایک داغہ ٹوٹا تھا اور وہ اس کی گھاٹ لگا دی اور چار دن اس کو پھیرے لگاتے رہے اور بولا یہ یہ تبدیل کیا اس نے دیر ہو گئی اور یہ لے جا اور یہ بل بنا دیا اس کو اپنی مرضی کا تو یہ ہے اس طرح تو اپنی روزی کو خراب کرتے ہیں سخت سخت گناہوں میں پڑتے ہیں حقوق العباد کے امام بیس میں تلف ہو رہے ہیں اللہ تعالی حلال روزی ہم سب کو نصیب فرمائے میں آپ کے مدنی مذاکرے کے ذریعے تاجیر برادری کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ خیر خواہی امت کو اگر تجارت میں اپنا حصہ دیں اللہ کی رحمت شامیل حال رہی تو آپ کی تجارت میں برکت ہوگی اور آپ کے پاس گھاک بھی زیادہ زیادہ تعداد میں آئیں گے کیونکہ جب آپ جیسے یہ میکینک کا سوال ہوا تو بعض اوقات میکینک یہ جانتا ہے کہ یہ پورزہ جو ناکارہ کی طرف جا رہا ہے ناکارہ ہونے کی طرف میں اس کی تھوڑی بہت مرمت کروں گا تو یار یہ اس بیچارے کا کام چل جائے گا مہنگائی بہت ہے ٹھیک ہے آپ کہیں گے ہم بھی تو غریب لوگ ہیں ہمیں بھی تو گھر چلانا ہوتا ہے لیکن کسی کے گھر کا چولہ بجھا کر آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے گھر کا چولہ جل جائے گا اگر آپ اپنے گھر کا چولہ جلانا چاہتے تو کسی اور کے گھر کے چولے کے بجھنے کی بھی پرواہ کیجئے اوروں کے گھر کا چولہ جلتا رہے گا تو انشاءاللہ تلہ آپ کے گھر کا چولہ بھی چلتا رہے گا کسی کے گھر کا چولہ بجھا کر اپنے گھر میں روشنی مت کیجئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو یاد آپ کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آیا موٹر سائکل چلانے والے ہوتے ہیں بہت گریب لوگ ہوتے ہیں کار والے بھی بہت گریب لوگ ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے سین جی بند ہو جاتی ہے دو دو تین تین گھنٹے تک چار چار گھنٹے تک یہ سین جی کے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گیس بھرانے کے لیے اپنے سارے کام کا چھوڑ کر گنگے دو تین دو چار سو روپے بچ جائیں گے اور آپ کے بعد جب یہ کسی کام کو لے کر آتے ہیں تو آپ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کر اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے اپنا گزارہ کرنے کے لیے آپ اس کو چونہ لگا دیتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرزہ ہے میں اس کو رپیئر کر دیتا ہوں آپ کے دو چار مہینے گزر جائیں گے دو چار مہینے کے بعد دیکھ لی جائے گا اور اس کے اور کا مشین پر سائیڈ ایفیک بھی نہیں پڑے گا دو چار مہینے کے بعد دیکھ لی جائے گا پھر آ جائے گا پیر کا صور پڑے گا تو میں اس کو تبدیل کر دوں گا آپ کے چار پانچ ماہ گزر جائیں گے ایک ایسا دور تو وہ گیا بیچارہ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ حرام اور حلال جائز اور ناجائز ان تمام تر احکامات کو سامنے بھی رکھتے ہوئے بھی خیر خواہی امت کو بلکل سامنے رکھیے اللہ کرے میں خیر خواہی امت کا جذبہ نصیب ہو جائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل